اسلام علیکم دوستو آج بات کریں گے ایمازون کے برساتی جنگل کے سب سے حترناک جانواروں کے بارے میں دو ایشاریہ بارہ میلیون ربہ میل کے رکبے کا اہاتہ کرنے والا ایمازون کا برساتی جنگل دنیا کا سب سے بڑا ٹروپیکل جنگل ہے اس میں میملز کی چار سو تیز پر جاتیوں کے علاوہ رنگنے والے جانواروں کی تین سو اٹھر پر جاتی ہیں کشکی اور تری دونوں میں رہنے والے جانواروں کی چار سو پر جاتی ہیں مچھلیوں کی تین ہزار اقسام اور کیڑے مکڑوں کی تقریباً پچیز لاگ اقسام رہتی ہیں ان جانواروں کی ساری قسمیں بہت زیادہ امدہ نہیں ہیں ان میں سے بات تو انسانوں کے لیے بھی انتہائی حترناک ہیں انہی میں سے کچھ انتہائی حترناک جانواروں کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں ہماری سوہریس میں نمبر ایک پر موجود ہے بولیٹ آرنٹس یا بولیٹ چینٹیاں بولیٹ چینٹی کا ڈنگ کسی بھی دوسرے انسائٹ کے مقابلے میں زیادہ پینفل ہوتا ہے بولیٹ آرنٹ کا زہر سے بڑا ڈنگ مارنا ایک بندوق کی گولی کے برابر تکلیف دے ہو سکتا ہے اس لیے اس مولک چینٹی کو بولیٹ آرنٹ کا نام دیا گیا ہے یہ ہیترنار، بولیٹ آرنٹس، نکاراگوہ، بولیویا اور پیراغوے کے ایمازون کے نشیبی برساتی جنگلات میں پائی جاتی ہیں یہ بنیادی طور پر درہتوں کے اڈو میں ہی رہتی ہیں بولیٹ آرنٹس دنیا کی سب سے بڑی چینٹیوں میں سے ایک ہے بولیٹ چینٹی کا ڈنگ ایک شہد کی مکی کے ڈنگ سے تیز گنا زیادہ تکلیف دے ہو سکتا ہے یہ چینٹیاں اپنے دفاع میں صرف اس ڈنگ کا استعمال کرتی ہیں اگر انہیں ذرا بھی ہترہ محسوس ہو تو پھر جانوار چاہے چھوٹا ہو یا بڑا یہ یکے بعد دیگرے ڈنگ مارتی جاتی ہیں ان کے زہر میں ایک پیرلائزنگ نیورو ٹاکسین ہوتا ہے جسے اپنورو ٹاکسین کہتے ہیں یہ شدید درد، جلن اور سوجن کا باعث بنتا ہے عام طور پر بولیٹ چیڑی کا درد چوبیس گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے نمبر دو پر موجود ہے ساؤتھ امریکن ریٹل سنیک یہ ریٹل سنیک ایمازون کے برسادی جنگلوں کے سبز محلک سامپو میں سے ایک ہے یہ برازیل، وینیز بھیلا، گیانا اور کولمبیا کے ایمازون کے نیم بنجر علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان کی لمبائی ایک شریعہ پانچ میٹر تک بڑھتی ہے اور اپنے الائدہ دکھائی دینے والے داریوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں ایمازون میں ساؤتھ امریکن ریٹل سنیک کی نو زیلی پر جاتیاں یعنی سب سپیشیز پائے جاتی ہیں ان سب سپیشیز میں ان کے رنگ کی وجہ سے ان میں فرق کیا جا سکتا ہے یہ ریٹل سنیک محول کے حساب سے اپنی حیط سورت بہت اچھے طریقے سے تبدیل کر لیتا ہے اس لیے اسے ڈونڈنا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ سامپ صرف اسی صورت میں حملہ کرتا ہے جب اسے گسہ دلائے جائے یا اشتیال دلائے جائے یہ تب ہی ڈنگ مارے گا جب اسے مسکل طور پر ڈرائے جائے گا یا اسے تنگ کیا جائے گا اس کے زیر میں زبردست قسم کا نیورا ٹافسین پائے جاتا ہے اس کے کارنے پر اندہ پن قوت اسمات کھو دینا فالج یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے نمبر تین پر موجود ہے برازیلین وینڈنگ سپائیڈر اس مکڑی کا گریک نیم فینیٹیریا جس کا انگلیش میں مطلب مرڈر اور اردو میں قاتل ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے یہ مکڑی دنیا کی سب سے زیادہ حدرناک اور جان لیوہ مکڑی ہے یہ مکڑی ویبز بنانے کی بجائے جنگل کے فرش پاری رہتی ہے یہ سخت جاریت پسند اور جان لیوہ مکڑی جنوبی امریکی ملکوں برازیل، پیرو، ایکواڈور اور وینزویلا کے ایمازون کے برساتی جنگلوں میں رہتی ہے یہ مکڑیاں برازیل کے انسانی عبادی والے علاقوں میں بھی پائے جاتی ہیں یہ مکڑیاں زیادہ رات کے وقت ایکٹیو ہوتی ہیں اور اپنی ہراغ تلاش کرتی ہیں دن میں یہ مکڑیاں انسانی گھروں اور پتروں کے نیچے چھپ جا دی ہیں اس مکڑی کو اگر ایک دفعہ تنگ کیا جائے تو یہ بار بار ڈانگ مارتی ہے اور اپنے جسم کو پچھلی ڈانگوں پر اٹھا کر دفاعی ڈسپلی دکھانے کے لیے بھی کافی مشہور ہے ان مکڑیوں کے زیادہ میں زہریلا نیورو ٹاکسین موجود ہوتا ہے یہ سوجن، انتہائی درد، سانس کی دشواری اور دندلے پان کا سبب بن سکتا ہے اوری طبیعی امداد کے بغیر اس کے کٹ کٹنے سے حاصل طور پر چھوڑے بچوں کی موت واقع ہو سکتی ہے خوش قسمتی سے برازیل میں اس مکڑی کا انٹی وینم دستیاب ہے نمبر چار پر موجود ہے گرین اینکونڈا گرین اینکونڈا کی لمبائی 6 سے 9 میٹر کے درمیان اور وزن 240 گلوکرام تک بڑھتا ہے سبز اینکونڈا دنیا کا سب سے بڑا غیر زہریلا سام ہے یہ ایمازون کے دلدلی حصوں اور ندیوں میں پایا جاتا ہے یہ اینکونڈا زیادہ وقت دلدل اور ندیوں میں دوبا رہتا ہے یہ بڑا سام زہریلا نہ ہونے کی وجہ سے اپنے شکار کو مضبوطی سے جگڑ لیتا ہے اور تب تک شکار کو مضبوطی سے جگڑے رکھتا ہے جب تک اس کی سانس ہتم نہیں ہو جاتی مارنے کے بعد یہ اپنے شکار کو پوری طرح نکل لیتا ہے اس کی گزا میں بنیادی طور پر ہیرن، کیمین، مگرمچ اور مچھلیاں وغیرہ شامل ہیں کچھ قسمتی سے یہ اینکونڈا فیدرتی طور پر انسان ہور نہیں ہے لیکن اس کے بڑے سائز اور طاقت نے اسے انسانوں کے لیے ہترناک بنا دیا ہے نمبر پانچ پر موجود ہے الیکٹرک ایلز الیکٹرک ایلز در حقیقت ایلز تو نہیں لیکن ان کا تعلق نائف فیش فیملی سے ہے یہ انتہائی ہترناک پر جاتی ایمازون کے تازہ پانیوں میں پائچاتی ہے یہ بڑی مقدار میں الیکٹرک جڑکے دے سکتی ہے اس وجہ سے اس کا نام الیکٹرک ایلز رکھا گیا ہے یہ لمبائی میں 6 سے 8 فیڈ تک بڑھتی ہے جبکہ اس کا وزن 20 کلو گرام تک ہوتا ہے ان کے جسم میں حاصل قسم کے الیکٹرک آرگنز ہوتے ہیں جس میں موجود الیکٹرولائٹس 600 وارڈ کی الیکٹرسٹی ہارج کر سکتے ہیں الیکٹرک ایلز اپنی یہ صلاحیت اپنے دفاع میں شکاریوں کے حلاف اور اپنے شکار کے حلاف جیسے مچھلیاں چھوٹے محملز اور پرندوں کے حلاف استعمال کرتی ہیں ایلز کا انسانوں پر اٹیک کرنا بہت ریر ہے لیکن یہ اگر انسان پر اٹیک کر دے تو اس سے ہارٹ فیل ہو سکتا ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ایک بار پھر گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ